تو عبدالعیمان کی شکل ساری کالی یہاں پر خون لگا رہا ہے عجیب سی آنکھیں عبدالعیمان یہ شیطان نظر آ رہا ہے میں نے وہ تلوار نکالی اور میں نے عبدالعیمان کو کہا میں کہا اللہ پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو گلہ علا کر دوں اگر میرے جا رہا ہوں مریم کو سکون ملتا جا رہا ہے اب انہوں نے اس نے کیا کیا اس نے یہاں سے میرے بال پکڑے اور مجھے یوں کر دیا اور یہاں سے میرے پاؤں پکڑ کے پورا موڑ دیا دے دیتی ہے اور میں وہ تین سنیاں دیکھتا ہوں وہ میرے رنگ اڑ جاتے ہیں یہ آواز نا یعنی کہ مردو والی ہوئی ہوئے دی تیری بی بی کو ابھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر میں نے آج تجھے ایک چپیڑ نہ ماری نا تو آج میرے بادشاہ نے مجھے پکڑ کے بہت مارنا ہے کیونکہ میں نے اپنے بادشاہ کو بول کے آیا ہوں کہ میں تین دنوں کے اندر سلطان کا کام تمام کر دوں گا بے بسکی انتہا کو پہنچ گیا ایک دن میں نے دل کیا کہ میں اپنے گھر جاؤں اور گھر جا کے نا میں نا اپنے پنکے سے لٹک جاؤں پھر اندر تینی امت نہیں تھی کہ میں اپنی شارک کاٹ سکوں ہم آپ باقی لڑائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ہم لوگ جا کے چھڑوا بھی رہے ہیں چھڑوا کے ان کو بھیج رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں آ کے دیکھا تو ہم آپ اپنے کمرے میں بھار کوئی اور لڑ رہا ہے اسلام علیکم تو بھئی کیا حال چلتا ہے یہ سٹوری بلکل ریل سٹوری ہے آپ نے اس کا پارٹ ون پارٹ ٹو دیکھا ہوگا جب ہم اس کا پارٹ تھری بنانے لگے ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو اب ہم پارٹ تھری کے ساتھ کمپلیٹ کر دیں گے یا کیونکہ یہ ابھی تک کی ہماری کرنٹ سیچویشن ہے ابھی تک ہمارے اوپر سے یہ معاملات ختم نہیں ہوئے لیکن کل رات جب ہم میں اچانک رات کے ڑا ویڈیو بنانے لگے رات کو دھائی سے تین بجے کے درمیان میں ہمارے اوپر ایک خوفنا خاصہ ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے کالے جادو کا کیونکہ وہ ہر وقت اس تاک میں رہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کے سمجھ لیں اس میں رہتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں نقصان پہنچائیں تو ہم اپنی سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں کل ہم لوگوں نے یہ ہے کہ اپنا حسار بگرہ نہیں باندہ ہوا تھا تو ہم لوگوں پر اٹیک ہو گیا تھا آج الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی پڑھائی وغیرہ مکمل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اپنا حسار بھی باندہ ہوا ہے تو ہم اپنی سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو لیکھیں اپ جیدے تو ہوں داکھتے ہیں اگر کوئی نیا دیکھنے والا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آجی میری بیگم کے اوپر جنوں کی حاضری ہوتی ہے میری بیگم ہوا میں اڑتی ہے ٹھیک ہے میرے دل میں بہت زرہ درد ہوتا ہے میری بیگم کو عجیب و غریب شہیاتین جننات نظر آتے ہیں میری بیگم جن کے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے میری بیگم جنوں کے ساتھ بات کرتی ہے میری بیگم بیٹھے بیٹھے قبرستان پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تمام معاملات میں نے اپنی پشلی سٹوری میں بتا دیئے ہوئے ہیں اور میری والدہ اور مریم کی سب سے بڑی بیماری تھی فٹ مریم کو جزن فٹ آنا تھا اوزن میری والدہ کو فٹ آ گیا تھا ٹھیک ہے اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا یہاں پر میں نے سٹوری کو انڈ کیا تھا اب ہم یہی سے اپنی سٹوری کو کنٹینیو کریں گے میری زندگی مکمل طور پر چینج ہو گئی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کس رکھ کس موڑ کی طرف جانے لگی ہے ٹھیک ہے مریم کی طبیعت اب میری والدہ کی وفات کے بعد مریم کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور میری طبیعت خراب ہونے لگی میں سمجھ لیں تنہائیوں گرائیوں کی جو ہے نا سیاہ ترین میوسیوں کے اندر ڈوپتا جا رہا تھا ٹھیک ہے اس کے حالت ایسی تھی جیسے کوئی پاگل نہیں ہو جاتا اس کو نہ کچھ یاد رہ رہا تھا نہ اس کو کچھ سمجھ آ رہی تھی نہ کسی کو اس طرح ہم پر چاند رہا تھا نہ اس کو کسی کا نمبر ڈائل کرنا ہے وہ ڈائل کرنا نہیں آ رہا تھا کسی سے کروا رہا تھا تو اس کا نمبر ڈائل کر دو آنکھیں اس کی ہر وقت اس کے بل رہ داتے ہیں ماتھوں پر اور عجیب سی اور ہی لڑا کھڑانا شروع ہو گیا تھا سمجھنے اس کو آتی تھی کچھ بھی بیٹھے بیٹھے اس طرح ہے یعنی جو طبیعت اس کی تھی وہ طبیعت اب میری ہوتی جاری تھی منا بھائی کا آنن نہیں آئی تھا یہ سمجھ لیں لیکن شکر الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ماں نے تربیت ایسی کی تھی کہ اس وقت کو میں نے بڑی مشکل سے کٹا اور اس وقت کو میں بیان نہیں کر سکتا اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے مریم نے مریم کے سارے گھر والوں نے میری بہنوں نے میری فیملی نے سب نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے انہوں نے زبردستی نورمل لائف کی طرف لانا شروع کیا اب ہم لوگوں نے جیسے ہی ویڈیوز بنانا شروع کی میں نے اوفیس جانا شروع کیا میرا اوفیس کا پہلا دن تھا اور میں اپنے سیسٹر کے گھر پہ گیا سیسٹر کے گھر سے میں واپس آ رہا تھا اپنا واپس کی پہنا پھاٹک بند تھا آپ سارے کھڑے بے تھے میں بھی پہلے میں نے سوچا یوٹن لے گے نا دوسرے رستے ایک تیار کر لوں لیکن پتہ نہیں کیا ہوا میں کانیر میں نے اسی رستے سے جانا ہے میں تھوڑا سا آگے گیا ساتھ ہی پھاٹک کھل گیا آپ یقین کریں میں سب سے پیچھے تھا پتہ نہیں کس طرح میں یوں کرتا وہاں سب سے آگے آیا ہوں جیسی میں آگے آیا ہوں خوب فول لندیرہ تھا ٹرین کی نا پانچھے بھوگیاں نا ٹوٹ کے واپس آتی ہیں اور آ کے مجھے ہٹ کرتی ہیں میں اس میں تیسرے نمبر پہ ہوتا ہوں پہلے نمبر پہ میں دیکھ میں نے جیسی مجھے ہٹ ہوتا نا میرے اندر ایک عادت ہے میں نے ہچا ہچا پڑھنا شروع کر دیا میں ٹرین کی نا نیچے دیکھ رہا ہوں وہ ٹرین کا گھول دائرہ جو ہوتا ہے وہ میرے یہاں فٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ میری بائک بلکل سکٹ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے اب میں تیسرے نمبر پہ ہوں پہلا بندہ میں نے دیکھا پہلا بندہ ٹرین کے نیچے آیا اس کے ہاتھ پہ وہ کٹ گیا اس کو جسم دو ہی سو میں تقسیم ہو گیا دوسرا بندہ میرے سامنے کٹ کے بالکل سائیڈ پہ اس کی بائک بھی کٹ گیا تیسرے نمبر پہ میں تھا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ معاف کرے کہ میں نے کوئی فرشتے کو دیکھا یا کوئی روشنی دیکھئی کہ روشنی نے مجھے کھینچ لیا اس طرح نہیں اللہ پاک نے مجھے نہیں پتا موت ذاتی طور پر کسی فرشتے کے ذریعے مجھے اس طرح کھینچ کے نا ٹرین کے نیچے سے یوں کھینچ کے میری بائک سمیت مجھے نکال کے سائیڈ پہ کھڑا کر دیا کیا ہوا ہے یعنی دوبارہ سے ایک موت کا جو ہے نا ہمالا ہوتا ہے یعنی یہ دوبارہ سے ایک طرف سے میں دوبارہ سے بیٹ پہ آ جاتا ہوں ویڈیو سکلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے معاملات نا میرے نوٹ کرتا ہوں ڈیورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں ریورس کس طرح ہونا شروع ہوتے ہیں کہ میں بیٹ پہ پڑتا ہوں اسی کنڈیشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے مجھے نا دوبارہ سے کہتا ہے کہ دیکھ تیرے تمہارے اوپن نا کیا دو بہا ہے تم چیک کروا ہو میں تب بھی نہیں مانتا میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یہ حاصل لکھا ہوا تھا اب میں نے یہی موقع پر اپنا اپنایا رکھا ٹھیک ہے لیکن تھوڑے دنوں بعد کیا ہوتا ہے میری طبیعت میں بھی بیٹھ پر لگ جاتا ہوں اب مریم کی طبیعت بھی نہ واپس ریورٹس ہونے شروع ہو جاتی ہے یعنی ہماری زندگی میں جب تک میں گمگین رہوں نا ٹھیراؤ رہے مریم کی طبیعت کو یعنی کہ وہ جو بلیک میجک کرنے والے تھے نا انہوں نے اس ٹھیراؤ کو ٹھیراؤ رکھا تاکہ ان کا شک یعنی کہ میرا شک یقین میں نہ بدل جی جو میرے دماغ میں ڈال دے تھے وہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ ہاں یہ بلیک میجک ہی ہے اب کیا ہوتا ہے ایک رات مریم کی طبیعت دوبارہ سے اس طرح خراب ہوتی ہے اور مریم کے دل میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریم کی ہارڈ ویڈ جو ہے نا ٹرپل ہو جاتی ہے ہم اس کو یہاں سے سی ایم ایچ ہسکٹل لے کے جاتے ہیں یہ کہ سب کچھ نورمل آتا ہے اب واپس مریم آتی مریم نے آ کے پھر سے وہ عزت لگا لی مریم نے کہا نہیں کی میں نے جو ہے نا میں سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا لیکن سب کچھ وہ سب کچھ شروع ہو گیا مریم کا دوبارہ سے جو ہے نا وہ وہ چیزیں نظر آنے شروع ہو گئیں کچھوں کی هلچل شروع ہو گئیں سارے معاملہ دوبارہ سے وہ شروع ہو گئی اب میں نے پریشان ہو رہا ہوں بے بس ہو رہا ہوں کہ میری بیگام کی طبیت اتنی خراب ہو رہی ہے اس کی طبیت except hoplic ہو رہی ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا میں بیٹھا وا دیکھ رہا ہوں اس کی بیٹے بیٹے ہارڈnez دیز ہو رہی ہے میں کچھniest نہیں کر پا رہا آپ یقین کریں میں نا بے بسی کی انتہا کو پہنچ گیا ایک دن میں نے دل کیا کہ میں اپنے گھر جاؤں اور گھر جا کے نا میں نا اپنے پنکے سے لٹک جاؤں پنکے سے لٹک جاؤں یا پھر میرے اندر تنی عمت نہیں تھی کہ میں اپنی شارع کٹ سکوں کیونکہ اپنے ہاتھ سے نہیں کٹا جاتا لیکن کیا تھا لیکن مجھے یہ بھی تربیت دی گی تھی کہ کتکشی حرام ہے میں نے اس سے لٹنا ہے اب جب مریم کی ہارڈ بیٹ تیز ہوئی نا وہاں پہ میں نے سوئی پسا لی کہ اب میں نے جو ہے نا پتہ کروانا ہے لازمی پتہ کروانا ہے میرے سامنے کا کیس تھا میرے ایک بہت قریبی عزیز تھے ان کی نا بیگم کی ساس یعنی کہ ان کی ساس نے اس کے پر کالا جادو کروایا تھا اور موت کا جادو کروایا تھا اس کا علاج میرے سامنے ہوا تھا الحمدللہ چھ دنوں کے اندر وہ ٹھیک ہو گیا تھا اس کی طبیعت بھی سیم ہماری ایسی کنڈیشن تھی سیم ہماری ایسی کنڈیشن تو مریم کو نہ میں نے منایا اب مریم نہ جانے کے لئے تیار نہیں تھی جانے کے لئے تیار کیوں نہیں تھی مریم کے دماغ کے اندر کیا تھا کہ سارے کہیں گے مریم کے اندر جیننا ہے مریم کے اندر جیننا ہے مریم اس چیز سے بہت باغی تھی اب میں مریم کو سمجھاتا ہوں میں کہتا ہوں مریم ہم لوگ نہ صرف میرے کہنے پر ایک دفعہ چل ایک دفعہ چل ایک دفعہ چل ہم ایک دفعہ ذکریہ صاحب کے پاس چلتے ہیں میں نے ان کا علاج دیکھا ہے وہ اچھے موالیج ہیں اور وہ اس فیلڈ کی ایکسپارٹ ہیں تو چل تو چل تیری میرے بنی ایک دفعہ چل اب یہ رستہ ذکریہ صاحب اللہ مجھے کس طرح ملا ایک رات میں بیبسی کی انتہا کو بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے رات کا ٹائم تھا میں باہر اپنے خلے سہن کے اندر رات تیم بجے بیٹھا ہوں اورنا میں آنسووں کے ساتھ رو رہا ہوں روئی جارہوں روئی جارہوں روئی جارہوں اور اپنے اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ پاک میں نہ تو کسی کی اوپر نہ اس کی بردار سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لیکن نہ اب میری سگت ختم ہوتی جارہی ہے یعنی کہ میں اب اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہا ہوں میرا دل کمزور ہوتا جارہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح مجھے خود لگ رہا ہے کہ مجھے ٹیک ہو جائے گا یا اللہ پاک مجھے کوئی رستہ دکھا دے یا اللہ پاک مجھے کوئی رستہ دکھا دے لیکن میں ایک دم بیٹھے بیٹھے انکونشس ہوا جاتی ہارٹ بیٹ فل تیز ہوا جاتی ایک دم سے انکونشس ہو جانا اور دوسرا ایک دم سے اس کا کیا ہونا ماضی میں چلے جانا ایک دم سے عجیب ہوگری بھرکات و سکنات کرنا ایب نورمل ایکٹیویٹی شروع کر دینا ایب نورمل چیزوں چیزوں کا ہمارے پاس آنا ہمارے بیٹ کے ساتھ دوبارہ سے وہ اس طرح کچھ سین ہونا مریم کا دوبارہ سے ان چیزوں کو دیکھنا ٹھیک ہے اور کسی چیز کے ساتھ بات چیت کرنا پھر ہمارے آپ نے دعا کیا اب میں نے دعا کیا اگلے دن میں نے اپنے بھینوئی کو کوئی فون کیا میں نے کہا کہ میں نے زکریا صاحب کے پاس جانا ہے بلکہ اس نے فون کیا میری طبیعت کو دیکھ کے کیونکہ میری بھی طبیعت اس طرح ہوتی جا رہی تھی اس نے میرے لیے فون کیا میں نے اس کے لیے فون کیا اب وہ ہمیں لے گئے زکریا صاحب کے پاس اب یہ اپنی طرف سے ان کو ٹیسٹ کرنے کا چکلوں میں تھی میرے بھینوئی نے جا کے ساری کنڈیشن انہیں بتائی کیونکہ ہم پہلے ایک عالمی دین کے پاس پہلے گئے تھے ان کو جو کنڈیشن ساتھ لے کے نہیں گئے تھے میں نے کنڈیشن بیان کی تھی تو انہوں نے بولا تھا مریم کے اوپر جین ہے اب مریم کے ذہن میں یہی تھا کہ میرے بھینوئی نے ساری کنڈیشن شروع سے رکے انہوں نے ساری بیماری مریم کی تھی اب انہوں نے بتائی اس طرح مریم کا سارا محمدہ رافیر والدہ اچانک پوت ہو گئی پھر اس کا ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے پر موت کو حاصلہ ہوا اب جب بھی یہ بائت پر نکلتا ہے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب نا انہوں نے سب پوچھا پاچھا اب نا مریم ان کو دیکھ رہی ہے مریم نا وہاں پہ صرف یہ چکروں میں آ کہ انکل بھی یہ کہیں گے مریم کے اوپر جین ہے انہوں نے کہا اچھا وہ یعنی کہ سمجھ لے اس ویلڈ کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے میرے سے میرا نام پوچھا میری والدہ کا نام پوچھا میری نانی کا نام پوچھا اسے بھی پوچھا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اس بچے کے اوپر جادو ہے یعنی سلطان کے اوپر شدید قسم کا جادو ہے اور یہ بچی اس کی زدمے ہیں اس بات میں مریم کو یقین آیا ہے کہ یہ جو ہے نا صحیح بندہ ہے یعنی کہ یہ حقیقی موالج ہے کیونکہ یہ بات مریم مجھے پہلے دن سے بول دی تھی کہ سلطان یہ کالا جادو جو ہے نا تمہارے اوپر ہوا ہوا ہے جس کی زدمے میں آیا وہ اس نام آپ یقین کر رہے ہیں کہ میں اتنا گلٹ میں چلا گیا لیکن میں اتنے ایران ہو گئی تھی کہ انہوں نے کیسے کیا دیا کہ سب کچھ تو انہوں نے میرا بہت ہے یہ ہے وہ ہے لیکن انہوں نے جب کہا نا کہ اس پہ جادو ہے اور اس پچی پہ سرات ہیں اس کی زدمی یہ ہے تو وہاں پہ میں نے کہا اس کا مطلب یہ سچ سچ بول رہے ہیں یہ جو بھی ہے نا مریم کو اس پہ یقین آگیا ہے مریم نے کہا ہم نے اپنا علاج شروع کروانا ہے گلٹ میں چلے گے کیوں اب میں گلٹ میں چلا گیا گلٹ میں کیوں چلا گیا کہ اس نے نہ مجھے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا نا پہلے دن نہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن اس نے مجھے بولا تھا کہ سلطان یہ کالا جادو ہے ٹھیک ہے یہ جنات سائے اس چیز کا مسئلہ سائیکی ایٹریس کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ جادو تم پر ہے جس کی ذات میں میں آئی بھی ہوں یہ سب کچھ میں نے اپنے اوپر لے لیا ہوا ہے اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو ہے نا میری والدہ کا جو ہے نا قتل ہوا ہے ٹھیک ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے مریم کی یعنی کہ کالے جادو کے ذریعے مارا گیا ہے یعنی کہ میرے ایک شیطان سوچے ڈالتا ہے دشمنی اس کی تھی نا دوسری سے شیطان سوچے ڈالتا ہے ٹھیک ہے کہ مریم کی جتنی طبیعت خراب ہوئی سب کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں نہ میں وہ سب واقعات کرتا نہ میں وہ سب دشمنیاں پالتا نہ وہ سب ہوتا میں ایک عرصہ اس گلٹ میں رہا کہ میں روتا تھا پھر ان سب نے مجھے سمجھایا پھر اللہ پاک نے مجھے بتایا کہ جو ہوتا نا اللہ کی حکم سے ہوتا ہے بیز نلہ کے بیز نلہ جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی جادو کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اب ہم نے اپنا علاج شروع کروا لیا اب ہم لوگ پہلے دن ان کے بعد گئے انہوں نے نامسلہ کو سمان بغیرہ منگوایا لیکن ان ذکریہ صاحب نے ہمیں بولا کہ بیٹا آپ کو میں علاج ایک شرط پر شروع کروں گا اگر آپ لوگوں نے اپنے علاج کو continue رکھنا ہے یعنی اس کو مسلسل جاری رکھنا ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا تو میں آپ کا علاج شروع کروں گا ورنہ آپ علاج نہ کراؤ ہم نے تو اس نے فوراں ہمیں بڑھ لی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے کچھ سمان بغیرہ منگوایا ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے انہوں نے ہم سے سمان بغیرہ منگوایا وہ سمان انہوں نے بولا کہ آپ نے جا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے بیٹھے وغیرہ کے نیچے اور نہ تین دنوں بعد جا کے دریہ پر بہا دینا ہے ہم نے جا کے تین دن بعد دریہ میں وہ سمان بغیرہ بہا دیا تھی کہ عبدالر ایمان وہ سمان پھینکنے کیا عبدالر ایمان کا چار دفعہ ایکسٹرنٹ ہونے سے بچا راوی راوی میں پھینکنے کیا تھا تو تین چار دفعہ وہ بڑے ٹرک کے نیچے آنے سے بچا یہاں ہی میرا مام باپا کو کیلٹ جائے گا کہ انہوں نے اس کو جانے سے روکا نہیں تو یہ اور ہوتا وہ کہتا نہیں جانا اب کیا ہوا جی ہم ہم نے اپنے آپ میں تھوڑی سی بہتری فیل کری کہ ہاں آئیار ہم تھوڑ سے بہتر ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں تھوڑے سے معاملات کرنے کے لئے دیئے پڑھائیاں دی ہم نے وہ پڑھائیاں شروع کی پینے کے لئے پانی دیا کہ آپ نے یہ والا پانی پینے اس سے نہ کر کے تو ہم نے ہمارے اندر بہتری آئی اب اگلا ہفتہ آیا اگلے ہفتے ہم گئے انہوں نے ہمارے پر دم کیا ہمیں ہمارے اندر بہتری آئی اب اس ہفتے ہمیں لگا کہ ہم لوگ مکمل تھوڑ پر ٹھیک ہو گئے ہیں اب تیسرا ہفتہ تھا پیش آئیں گے کبھی آپ کی بھائی خراب ہو جائے گی کبھی آپ پر دماغ گھوم جائے گا کبھی آپ کہو گے کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے بس ایمی نہیں جانا تبیت خراب ہو گئے تبیت خراب ہو گئے سو معاملات ہوں گے لیکن آپ نے آنا لازمی ہے ہر صورت آنا ہے اب اس ہفتے نا ہفتے میں تین دن ہوتے ہیں ہم نے پہلا دن دیلے کیا یہ کہ مریم کی طبیعت نہیں صحیح اگلے دن میں نے جانبوچ کے دلے کروایا کہ جانبوچ کے میں نے رولا ڈال دی ایمی ساری رات پلیننگ کی ہے کہ جانا ہے اس لmart میں نے کہا میں نے جانا نہیں Wirk ہفتہ مس ہو گیا اور ہفتہ اتوار کا دن آ گیا آپ یقین کریں وہ دم مس ہوا ہے اور میرے طبیعت اتنی خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیٹ سے اتنا اتنا چھل رہا ہوں ہوا کے اندر ٹھیک ہے میں انکونشنس ہو گیا ہوں مریم انکونشنس ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی حد تک پہنچ رہے ہیں مریم کو میں برا لگ رہا ہوں مریم مجھے اتنی بری لگ رہی ہے زہر لگ رہی ہے نفرت ہو رہی ہے ایک دوسرے سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اندر جن کی حاضری ہو جاتی ہے اب وہ جن لگا تار دو دن آتا رہا پہلے دن آیا وہ جن آیا مریم کے اندر پہلے دن پہلے دن مریم کے اندر وہ جن آیا اب مریم نے نہ کہا سب کو بغاد ہو فوراں سے نہ سلطان صرف تو میرے پاس رہا کیونکہ یہ چیزیں اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا تماشا لگے گا میرا تماشا لگے گا میرا تماشا لگے گا یہ بات بھی ہو شیطان نے اس کے دماغ میں فٹ کری دی اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سارے ہمارے اپنے گھر بلے ہیں تماشا کی چیز کا اس نے کہا کہ اس نے کنڈیاں لگوا دیں اب میں اور مریم کمرے میں اکیلے ہیں مریم نہ بے کابو ہوئی بھی ہے مریم کے اندر جن آیا ہوئی ہے حاضری ہوئی بھی ہے اب میں کئی سورے بکرہ لگا رہا ہوں کبھی میں کچھ لگا رہا ہوں سورے جن لگا رہا ہوں پانی اس کے اوپر پھین کروں دمولا کوئی فرق نہیں پڑا میں نے کیا کیا رات کوئی نو دس بجے کا ٹائم تھا میں نے اپنے موالی زکریہ صاحب کو فون کیا زکریہ صاحب نے بولا اس کے پر وائٹ چیدر ڈال دو آپ ٹھیک ہے اور میں یہاں سے دم کرتا ہوں زکریہ صاحب نے نہ دم کیا فوراں سے فوراں سے مریم بالکل ریلیکس ہو گئی اور ریلیکس ہو کے مریم سو گئی مریم ہم اگلے دن صبح اڑتی ہے اب اگلے دن صبح اڑتی ہے پھر شام کا ٹائم آتا ہے اب وہ جو تھے نا اتنے حرامی لوگ تھے انہیں پتا تھا کہ ہم نے نو دس بجے اس کو بھیجا تھا ٹھیک ہے جن کو تو اس ٹائم ان کے موالی سے رابطہ ہو گیا تھا آپ کی جن آیا رات بارہ مجھے کے بعد مریم پندر جن کی حاضری ہوئی اب میں نے اپنے موالی کو فون کیا موالی کا نمبر بند اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کی والدہ رو رہی ہیں اب ہماری سب سے بڑی گلتی کیا ہوئی میری میں نے جن کی ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا جن کی ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا اب میں جن کو بول رہا ہوں ہاں کیا چاہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا جی تو ایسا کر تو میرے سے صرف ایک چپیڑ کھالے میں نے اس کو کہا نہیں کھانی میں نے چپیڑ کیونکہ ہم نے جن کی بات نہیں ماننی تھی کہتا ہے وہ نا بڑا وہ کہتا ہے اس کی آواز نا مردو بلی ہوئی بھی تھی تو میرے سے چپیڑ کھالے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کو کہا کیسے میں نے کہا تو چاہتا گیا تو یہ میری بیوی سے چاہیے کیا کیونکہ ان کے بعد دماغ نہیں ہوتا ان کو پاگل بنانا سان ہوتا ہے میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا تو یہ کس نے بھیجا ہے کہتا ہے میرے باشا نے بھیجا ہے ٹھیک ہے نا اور اس نے مجھے تین دن کا ٹائم دیا ہے کل کا دن جو بج گیا تھا ٹھیک ہے آج کے دن صرف ایسا کر مجھے نا اپنے آپ کو ایک چپیڑ مارنے دے صرف ایک چپیڑ میں تیری بیوی کو ابھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر میں نے آج تجھے ایک چپیڑ نہ ماری نا تو آج میرے باشا نے مجھے پگڑ کے بہت مارنا ہے کیونکہ میں نے اپنے باشا کو بول کے آیا ہوں کہ میں تین دنوں کے اندر سلطان کا کام تمام کر دوں گا صرف آج مارنے دے اب ہم کیا کہہ رہا ہے ہم سے بہت بہت گلتی ہوئی کہ ہم لوگنا اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ہم نے اس کا نام بھی پوچھ لیا اس نے اپنا نام بتایا راشنات ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہم پڑھتے رہے ہم نے سورے بکرا لگائی سورے جن لگائی کوئی کچھ پڑھا ہے کوئی کچھ پڑھا ہے تقریباً اس جن کو نہ نکلنے میں میرے خیال سے کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگا ماریم تیرے اندر سے جب وہ ڈیڑھ ایک گھنٹا لگا اس کے بعد ماریم کی طبیعت مکمل دور کے اوپر بگڑ گئی یعنی سمجھ لو بلکل ہی خراب ہو گئی یعنی کہ سمجھ لو ہمیں اس کی سنجیدگی کا اندازہ تب ہوا جب ہم ذکریہ ساپ کے پاگ گئے اب قدرتی طور پہ وہ مجھے بول کے گیا تھا کہ کل تکسرا دین ہے اور میں تجھے آؤں گا اور تلوار سے چیر کے جاؤں گا اب قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا پیر کا دن تھا پیر والے دن جو تھا ہمارا دم کا دن تھا ہم لوگ ذکریہ صاحب کے پاس چلے گئے اب ذکریہ صاحب نے ہمیں دور سی دیکھا ہے ٹھیک ہے اور نہ وہ تھوڑا گسے میں تھے ہم ان کے پاس گئے جا کے کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا تمہارا علاج کرنے کا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی دن مس نہیں کرنا تم لوگوں نے اپنی حالت دیکھ لینا کیا ہوا ہے مجھے سب کچھ پتا کہ تمہارے صحت کیا ہوا ہے اب ان کو میں نے اس نے معذرت کی سوری کی تو انہوں نے کہا مجھے نا تم لوگوں کے اوپر ترس آ رہا اور کچھ نہیں آ رہا تم اگر اس ہفتے نہ آتے یعنی کہ پیشلہ ہفتہ تم نے مس کر دیا ہے اور اس ہفتے نہ آتے تو اگلے ہفتے میں تمہیں گرانٹی کے ساتھ دے رہا ہوں تم جب آتے ہیں میرے پاس تم دونوں میں سے اپنا کسی ایک کا نقصان کر کے آتے یعنی کہ کوئی ایک آدھا مارا جاتا اب جن کی حاضری میرے اندر بھی اس دوران میں نے بھی ایسی حرکتیں کی اب یہ ہماری گلتی کیا تھی ہم لوگ جنوں سے سوال و جواب کرتے تھے اب میں نے ذکریہ صاحب کو اپنی طرف سے بڑی یعنی کہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے بتایا کہ میں نے جن سے بات کیا جن کا نام راشنات ہے فلانا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں اللہ اگر کی چیر کے مار دوں گا فلانا کر دوں گا فلانا کر دوں گا تو ذکریہ صاحب نے کہا آپ پاگل ہو آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ان کی اوقات تھوک کے برابر نہیں ہوتی ان سے کبھی ہم کلام نہیں ہوتے اور یہ جو بات ہے نا اور یہ ہمیشہ یہ کہتے سب سے بڑے جھوٹے ترین مقلوق ہے یہ جن ان سے ہم کلام نہیں ہونا کہتے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اس کی جسم کو چھوڑ جب کوئی انسان جن کے ساتھ ہم کلام ہوتا جب انسان کے جسم کو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو انسان کی حالت ایسی ہوتی جیسے مرنے والا ہوتا ہے انسان مردے والی حالت ہوتی ہے اس کے انترے جان نہیں رہتی سمجھ لو کہتے قدرتی طور پر موزاتی طور پر اللہ پاگ نے اس بچی کو دوبارہ سے زندگی دی ہے اور تجھے بھی دوبارہ سے زندگی دی ہے کیونکہ ہم لوگوں کی حالت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ہم عد مرے ہو گئے تھے بلکل جسم میں جان ہی نہیں تھی اب اس کے بعد کیا ہوا ہم لوگوں نے اپنے علاج کو سیجس لی لیا کونٹینیو کیا اب کیا ہوا اب جب ہمارا علاج شروع ہو گیا اب زکریہ صاحب کو ہم نے بولا ہمارے علاج میں بیتری آئی ہے زکریہ صاحب نے ہمیں علاج کے جو لگتا ہے نا لوگوں کو بلیک میجک ہے تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بلیک میجک میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ شاید ان کو بیچتے ہیں جننات کی صورت میں بھی ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں شیطان جن ہی ہے دماغ میں قبضہ کر لیتے ہیں دماغ کو ماؤف کر دیتے ہیں وہ سب کچھ بلیک میجک کے تھرو ہی ہوتے ہیں وہ بلیک میجک ہے کہ آتا ہے یہ نہیں کہ جن آگیا اس کے اندر وہ بلیک میجک ہی ہوگا جن آیا بھی ہے تو وہ بلیک میجک کے تھرو ہی آیا تھا اب آپ یہ چیک کریں ہمارے معالج نے میں سکتی سے منع کی آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ کا علاج کہاں سے چل رہا ہے اور معالج کا نام کیا ہے اور دوسرا جو ہمیں لے کے جاتے سے وہ ہمیں صرف ایک دفعہ لے کے جائیں گے اس کے بعد ہم نے اکیلے آنا ہے کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا کیونکہ ہم کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پھر پتہ یہ کرتے ہیں جو بندے مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کی طرف چڑھائی کر دیتے ہیں اب ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں کہ ذکریہ صاحب سے ہم علاج کرا رہے ہیں ابھی ذکریہ صاحب نے پہلا بار کیا تھا ان کے اوپر اب دیکھیں ہوتا کیا ہے میں سو کے اڑتا ہوں مریم مجھے کہتی ہے کہ ذکریہ صاحب گھر پہ آئے تھے اب میرے اندر ایک عادت ہے اس کی کوئی بھی اب نورمل بات ہوتی ہے میں اس کو کبھی احساسد نہیں ہونے دیتا میں بھول گیا تھا آپ کو سوئیاں دینا تو جاrawکہ اپنے بیڑ پہ لگا لو یہ آپ کے علاج کا آخری حصہ ہے یعنی آپ کی علاج کے انڈ آئی یہ جا کے سنیاں لگا لو اب کیا ہوا میں نے پھر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا اچھا وہ زکریہ صاحب کہاں پہ گھر کے اندر آئے تھے کہاں پہ آئے تھے کہتی بہتنا ڈور بیل بجی تھی میں نے کہا زندگی کے اندر کبھی بھی مریم بیل بجی تم میں سے گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ ہونا کوئی عورت دروازے پہ نہیں جاتی آج تک تو نہیں گئی تو کس نہ چلی گئی کہتی نہیں میں نے کہا پھر کس نہ تو یہ پکڑایا کہتی انہوں نے اپنا ہاتھ یوں میں نے تھوڑا دروازہ کھولا انہوں نے اپنا ہاتھ اندر کیا تھا ٹھیک ہے اور کہ کہتے ہیں وہ تین سنیاں انہوں نے مجھے پکڑائیں اور میں نے لے کے بیڑے میں لگا دیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ یہ اللیوجن ہے اس کا خواب دیکھا ہے اس نے یا وہم ہے اب میں اس کو مزاق میں کہتا ہوں لیکن سیری اچھی اب سنے اب سنے سنیاں کہا پہ ہیں یہ یوں کر کے ہاتھ مارتی ہے بیڑ پہ اور یوں کر کے سنیاں نکال کے دے دیتی ہے اور میں وہ تین سنیاں دیکھتا ہوں وہ میرے رنگ اڑ جاتے ہیں یہ ابھی پہلا دوسرا وار تھا اور انہوں نے پتہ بھی لگیا ذکریہ کا وار ہے اور وہ ذکریہ صاحب کا نام لے کے آیا ہے میں نے فوراں اپنے ذکریہ موالج کو فون کیا ذکریہ صاحب کو تو وہ تو سر پکڑ کے بیڑھ گئے کہ یار یہ ہے کہتے وہ انہوں نے اپنا عمل آپ کے گھر تک بھیج دیا ہے اتنی شدت کے ساتھ اور بیڑ پہ لگا دیا ہے اور آپ کے بیڑ پہ لگا دیا انہوں نے سب سے بڑی بات یہ اب یہاں سے معاملات اوڑ زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہمارے علاج کے اندرہ جو سب سے زیادہ تانکی ہے وہ مریم نے کیا ہے اچھا یہ اپنے اسکار پورے ٹائم پہ کرتی تھی اس کو کہہ کہہ کہ اس کی امہ زبردستی کرواتی تھی کہ یہ چیز سے بھاگتی تھی پتہ نہیں کیوں بھاگتی تھی بتا تو صحیح کیوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے پورے کیا تھا سلطان پہلے سٹارٹ سٹارٹ میں نہیں تھا عادت ہی نہیں تھی یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ یہ کرنا یاد رہنے کی بات نہیں ہے اور میرے لئے اور بہت تھی وہ چیزیں اس طرح کے تعویز ملنے ہیں اپنے اس طرح کچھ بھی ان کو جلانا ہے افلانا کرنا ہے اس طرح کیسے کرنا وہ میری اوٹ بہتی چیزیں ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا میرے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا یہ کہتا رہا تھا ہر وقت تیری چوکلیٹی دنیا چوکلیٹی دنیا تم نے دنیا نہیں دیکھی اب ہمارے گھر کے اندر ایسی حل چل شروع ہو گئی ایسی حل چل شروع ہو گئی اب ہمارا سونا زاب ہو گیا پھر سے ہم لوگوں نے مائک کو اپنے گھر کے اندر اس طرح میں نے چپکایا ہوتا تھا کہ آپ کھینچوں کے بینے تو وہ اترے گا نہیں اب مائک کیا جی مائک ہمارا کے ٹائم ڈاکٹر ٹیپ ایک دو تین چار پانچ چھے ایک جگہ پہ یعنی کہ کھینچ کے بھی نہیں وہ تار تار ٹوڑ جے کہ وہ اترے گا نہیں اس رات پتا کیا اور اس رات ہل چل بہت ہو رہا ہم نے اپنی ماما کو بلا لیا میں نے کہا ماما اپنا یہاں پہ آتے سلطان بھی یہاں عبدالرمان بھی اب ہم نے سب کو بلا لیا کہ در بہت رہتے ہم کیونکہ ہل چل اتنی ہوتے ٹک 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 اور اس طرح اس کے بعد ماما جب یہاں آئی اس طرح لگا کہ عبدالرہمان چل کے بھاگتا ہوا یہاں پہ ہے لیکن عبدالرہمان نہیں تھا عبدالرمان لیتا ہوا تھا پہ پورے قدم کے اواز آئے ہیں پھر کیا ہوا مائک نیچے گی رہا ہے پہلے ایک حصہ گی رہا میں ایک در گی میں نے سلام کو زور سکتا کہ ہش نہیں ہوا ایک ہش نہیں ہوا یہاں ایک اسی ہوجی ہوجی تھی وہ ہو گیا اب میں دیکھ رہا ہوں سمائکہ بولا ہیسا ہم سب دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ گر نہیں سکتا اللہ نہ کرے یہ گرے لیکن کرو اس حرامی نے یہ کر کے کھیج کے گرائیا اور اپنی ثبوت پورا ثبوت دیا اور اس نے اتنا شدید حملہ کہ ہم لوگوں سے مرداشت نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ سکتے میں آگے تھے کہ یہ ہمارے سامنے ہو کیا رہا ہم لوگ نے اپنی پڑھائی وغیرہ کی آہ وہ دن گزرے تھوڑے سے دن گزرے تھوڑے سے دن بعد کیا ہوا ابنا میرا بیہیوئر چینج ہونا شروع ہو گیا ابنا میں اس کو کہہ رہا ہوں مریجا میرا بیہیوئر چینج ہو رہا میں نورمل بات بھی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا یہاں تک کہ ایون کے پڑھائی میرا بہت اچھا تعلق ہے اور وہ بہت اچھی ہیں مجھے وہ بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے مجھے فاطمہ اچھی نہیں لگ رہی میں اپنی بہنوں سے بات نہیں کر رہا یہ کہتا تھا کہ ان کو بھلا لے شکل میرے لگ جاتا لیکن ہم میں دلی نہیں کرتا تھا نہ اپنی بہنوں کا فون اٹھا رہا ہے نہ یہ کسی سے بہت زیادہ کر رہا ہے مجھے اس کا عجیب ہو گریب ہو گیا اب ایک دن کیا ہوا چھوٹے چھوٹے باتیں غصہ کر رہا ہے اب ہوا کیا میں لیٹا ہوں اس رات کمرے میں بڑا سکھون تھا ہم لوگ اپنا دم کروا کے آئے تھے میں ایک دم سے اٹھا میں نے اٹھ کے کہا شکر اللہ کمرے میں بڑا سکھون ہے میں نے کہا اب دریمان اٹھ کے باتے کریں اب دریمان کی شکل ساری کالی یہاں پہ خون لگا ہے میں نے پانچ دیری ملک مگوائی تھی مجھے دیری ملک پسند آیا میں کھانا وگیرہ نہیں کھانا اب دریمان نے کیا کیا وہ دیری ملک چھین لیں میں نے ساتھ ائی اواز چینج ہوئی اب دریمان میری دیری ملک واپس کر کہنا نہیں کروں گا میرے دیری ملک واپس کردے ساتھ ہی مریم نے کہا میرے دیری ملک بھی چھین لیں میں کہا تم دونوں کو کہانا یہ دفع ہو جاؤ یہ لوگ نہیں منے انہوں نے کہا تا ہے اپنے پاس تلوار رکھنی ہے لوہی کی چیز رکھنی تو ہم نے تلوار رکھ لی ہم آپ پر تلوار پڑی بھی تھی لوہی کی اسے ہم غانس وغیرہ کاڑتے ہیں میں نے وہ تلوار نکالی اور میں نے عبدالرحمن کو کہا میں کہا اللہ پاک کی قسم کھا کے کہا رہا ہوں مریم نے میری آنکھوں میں دیکھا خون اتراؤا تھا میں کہا میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہا رہا ہوں عبدالرحمن میں خدا کی قسم اٹھ کے آپ کا سرچور پار دوں گا اور بلکل آپ کو گلہ علا کر دوں گا اگر میری ڈیری ملک آپ لوگوں نے واپن نہ رکھی اور یہاں سے آپ دونوں دفع ہو جاؤں مہی اپنی شکل نہ دکھانا ہم ڈر کرنا اس سے ڈر کریں مریم کو احساس ہو گیا کہ اس کے ناس کی طبیعت نہ سیریس ہے پہلے مزاق سمجھ رہے تھے ان دونوں نے میری ڈیری ملک واپس کیلئے چلے گئے نہیں چلے نہیں کہا اس نے مار کے نکالا دروازے لوگ کر دیئے میں نے کہ میں نے یہاں پہ آکے کیلہ لیڈ گیا پھر تھوڑے دی بار یہ ساس ہوا میں نے کیا کیا ہے یہ تو شیطان کا وہ تھا پھر انہوں نے اپنے اببہ کو بھیجا اببہ آئے تو انہوں نے میرے سے دروازے دروازہ کھلویا پھر میں تھوڑا رویا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے ہاں دونا شروع کر دیا اس نہیں ہے ایک انسان کو ہوتا ہے کہ یہ میرے اتنا ساتھ دیر ہے اور میں پھر بھی ایسے کروں وہ میرے میرے کنٹرول میں نہیں تھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے میں نے دیکھا اپنے درخت میں نا درختوں کے پتوں سے ہی نا ایک عجیب سی گندی سی شکل بنی ہوئی عجیب سی مطلب چوڑی سی شکل ہے اور بلکل کالی اور اس کے ہاتھ نے گڑیا اور وہ نا کیل ایسے کر رہا ہے انہوں نے ہمیں ایک پڑھائی دیوی تھی کہ یہ اپنے کرنی ہے تاکہ وہ آپ پہ وار نہ ہو سکے وہ میں نے نہیں کی ہوئی تھی وہ میں نے دیکھی اور سلطان ایک دکھا وہ بھی تو دیکھا تھا وہ اس کی شکل دیا ہے وہ اس حسان کی نہیں تھی جب میں تمہارے گلے لگ دیتی ہی زور سے سلطان بندہ ہاں وہ ہمیں نے ہسار بندہ بتا گھر کے اندر تو وہ وہ داخل ہو نہیں سکتے تھے اسار بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ مسئلہیں بتایا وہ گھر کی داخل ہونی سکتے وہ شروع میں وہwnoح فرمائنا تو یہ ہمارا سہین ہے ہمیں کچھن میں ہم دیکھ دودھ لینے ہمیں کچھن میں دودھ لینے کے لئے اب کھڑا ہوا اس نے دیکھا اس نے چیک ماری ہے اس نے گلاس پھینکا ہے اور یہ میرے سا چمڑ گئے اور اس نے اونچہ اونچہ رونے شروع کر دیا تو بھائی اب ہمارا جو ہے نا علاج ابھی تک کونٹینیو ہے لیکن اب ہمیں یہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ پہلے جادو آپ لوگوں کے اوپر مسلط تھا اب جادو ہمارے پر مسلط نہیں ہے لیکن وہ لوگ وار کرتے رہتے ہیں کیونکہ جادو اب ان لوگوں کے اوپر پلٹن ہے اس ڈر سے وہ لوگ وار کرتے رہتے ہیں کچھ ہے وہ دکھے ہیں کیوں فچ ہمیں دکھے ہیں پھر ایک دین ہمارے اوپر حمل آتا ہے دو دن دن آتا ہے تیسرے دن جو حملہ ہوتا نا وہ ہماری اخوء کا product دھوکے ہم نہیں تھا ہمیں چیزیں اُڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں ن pocz نظر آ ری ہیں مکنو کے نظر آ رہی ہے موچھ ہمچاך چہرڑ ہو ہماریں حملے دھ وردہ آنی یوں اہنا žeس بھی تلاحظہ مجد مزر نظر آآرہ لیکن سب کو نہیں دکھ رہا تھا کہ وہ سلطان کو مار دیں گے یہ ہو جائے گا مجھے نظر آ رہا ہے کہ پردہ اسرہ ہو رہا ہے وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں آنکھوں کا دھوکہ تھا آنکھوں کا دھوکہ تھا وہ مجھے ایسے کھلتی بھی نظر آ رہی ہے اور مجھے ہے کہ یہ سلطان کے سر پہ گرے گی میں سلطان کہہ رہا ہے سلطان یہ ہٹا نہیں وہاں سے آپ لوگوں کو چاہیے تھا وہاں ہٹتے یعنی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ پہلی چیزیں دیوارے جبورے ہمارے پر گردیں مجھے یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا ہم لوگ اپنے جو ہے نا موالج اللہ کے حکم سے خود بن گئے ہوئے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ ککے کے جادو بڑے سے بڑے ککے کے جادوگروں کا علاج کیسے کرنا ہے چھوٹے چھوٹے وار کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے جنہا شیعتین کو بھیجتے ہیں اب میں سو رہا ہوتا ہوں کیا ہوا ہے سو رہا ہوں ایک دن کیا ہوا مریم کے اوپر حملہ ہوا ہے مریم ابھی تین چر دن پہلے کی بات ہے تو مریم کی آنکھیں پلٹنا شروع ہوگی مریم کا سر پیچھے جانا شروع ہوگی میں نے مریم کو پڑھائی کرنا شروع کر دی اب میں مریم کے اوپر پڑھائی کرتا جارہا ہوں مریم کو سکون ملتا جارہا ہے اب اس نے کیا کیا اس نے یہاں سے میرے بال پکڑے اور مجھے یوں کر دیا اور یہاں سے میرے پاؤں پکڑ کے پورا موڑ دیا لیکن لیکن میں نے کیا کیا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میرے بال پورے کھینچ دی اس نے جس طرح کہ سر سے الگ ہو جائیں گے لیکن میرے مریم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے پڑھائی جاری رکھی جاری رکھی ٹیک میرے خیال سے ایک ڈیرڈ منٹ بعد وہ نہیں پرداش کر سکتے آخر اللہ کا کلام ہے چھوڑ کے بھاگ گے پھر پھر اکسس ہو رہا ہوتا ہوں سوتے ہوئے میری ٹانگ پکڑ لیں گے کیا کریں گے سوتے ہوئے مرد وہ کیج لیں گے کیا نام ہے اس کا کمبل کیج لیں گے اچھا ٹھیک اب اس کی پھر سے دیکھیں یہ ہوتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی یہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سنیں اور ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوئے پچھلے دنوں ہمارے ساتھ معاملات یہ ہوئے میں اپنی طرح سے مریم سے تین گھنٹے بات کر رہوں تین گھنٹے بعد میں ساتھ کمرے میں آ رہا ہوں پتہ لگ رہا ہے مریم تو یہاں بیٹھی بھی ہے تو میں پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا تھا اسی طرح مریم میرے سے باتیں کر رہی ہے مریم کو پتہ لگ رہا ہے میں ہمارے ہونے ہوں میں باہر ہوں ہمیں جگہ جگہ امبہ نظر آ رہی ہے باقی لڑائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ہم لوگ جا کے چھڑوا بھی رہے ہیں چھڑوا کے ان کو بھیج رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں آ کے دیکھا تو ہم آپ اپنے گمرے میں بھارت کو یوں لڑ رہا ہے اس طرح کے سین ہوتے ہیں اس طرح کے سین ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اب آپ خود اندازہ لگاؤں باقی ہمارے علاج کو انکی نہیں ہوئے انشاءاللہ وہ جلدہ ہوں جیسے نکل نکلنے والے ہیں بلکہ نکل گئے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ اپنے ایک قسم کے عادت سے زیادہ علم خود بن چکے ہیں الحمدللہ چیز پر فکر نہیں یعنی ہمارے پر اللہ کا کلام آ چکا اور دوسرا جو ہمارے پر پاورفل ہتیارہ بھات میں لگ گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ اگر کسی بھائی کو کہیں پر بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کو صحیح معالی چاہیے ہو تو اب میرے سے رابطہ کرنا میں آپ کو صحیح معالی سے ملواؤں گا فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کیلئے علاج کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ان کو اپنی پوڈکاست کو بھی بلاؤں گا کہا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم لوگ ہمارے کوئی جھوٹے واقعیت نہیں ہیں کئی واقعیت ہو سکتا اب یہ بھول گئے ہو آگے اگر اور کچھ نیا ہوا تو بتائیں گے ابھی تک اس اپیسوڈ کو ہم یہی پر ہی ختم کرتے ہیں کہ ابھی تک کہ ہمارے معاملات ہیں کئی بھول گئے ہیں ابھی ہم بتانا بھول گئے ہیں کیونکہ اس نے شیطانی حملہ ہمارے پر فیڈش شروع ہو رہا ہے اس کی ہارٹ بھی ٹیز ہو رہی ہے اور میرا دماغ نہ سنونا شروع ہو رہا ہے تو اس ویسے میں اجازت دو شکریہ اللہ